اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج ہم اپنے کیچن میں بنانے جا رہے ہیں یہ مزیدار سی مٹن چوپس دیکھنے میں بھی بہت اچھی بنتی ہیں بہت ہی فلیور فل ہوتی ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی چوپس بنانے کا اس میں آپ کی چوپس میں اندر تک فل فلیور ہوگا اور دو طریقوں سے میں آپ کو چوپس بنانا سکھاؤں گی تمام ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ تو اگر آپ یہ مزیدار سی چوپس بنانا چاہتے ہیں ان ٹو ویس تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور چوپس کے ساتھ بنائیں گے ہم یہ مزیدار سے ویڈز اور ان کو ہم لگائیں گے مسالہ جو کہ چوپس میں سے بچے گا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ بھی یہ مزیدار سی ریسپی ٹرائے کر سکے سب سے پہلے ہم نے لیے ایک کلو بکرے کی چامپ اس میں ہمیں چامل کریں ہاں 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 ہا 1 تیبل سپون چلی فلیکس 3 تیبل سپون لیس این ادر کا پیسٹ 3 تیبل سپون دہی ہے میرے پاس 1 تیبل سپون زردہ رنگ ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے چاپس کے اوپر مل لیں گے مسالہ اور دہی کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم ان چاپس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے کم از کم دو گھنٹے اور جتنا زیادہ آپ میرینیٹ کریں گے اور جب ہم نے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو کوک کریں گے نورمل ریسپیز جو آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے ان میں چاپس کو مسالے کے ساتھ کوک نہیں کیا جاتا صرف نمک میرچو لیسند رکھے پیسٹ کے ساتھ کوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے چاپس میں فلیور نہیں آتا سارا فلیور سف کوٹنگ میں ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں تو آپ کی فلیور فول چاپس بنیں گی بہت زیادہ چاپس کو میں نے پریشر میں شامل کر گیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ڈیڑھ کپ پانی اور اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکاؤں گی پریشر دیکھ کر یعنی وسل بجنے کے بعد پندرہ منٹ تک میں اس کو کوک کروں گی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چاپس ہماری دیکھیں گل گئی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل ہماری سوفٹ ہو گئی ہیں چاپس فلی کوکڈ ہیں یہ فلیم پہ میں نے پندرہ منٹ کے لیے وسل دیا ہے ایکے کر کے چاپس کو آپ پلیٹ پہ نکال لیں اب ہم ان کو کوٹ کر کے فرائی کریں گے پریشر میں جو مسالہ بچے گا وہ بھی آپ ایک بال میں نکال لیں اس مسالے کو ہم ویجز میں ایڈ کریں گے بعد میں میں آپ کو ویجز بھی بنانا سکھاؤں گی اب ہم کوٹنگ کی طرف چلتے ہیں کہ کوٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس چاہیے تو کوٹنگ کے لیے سب سے پہلے میں لوں گی دو انڈے اس میں میں نے شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون کون فلور آپ چاہیں تو سادہ میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں میں شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ہاف ٹیبل سپون سالٹ اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب چاپ کو اپنے اچھے طریقے سے انڈے کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد اس پہ لگا رہی ہوں میں بریڈ کرمز بریڈ کرمز سے کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو شامل کر دیں گے میڈیم ہیٹ پہ میں نے آئل گرم کیا تھا اس میں اور اس پہ میں اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکا لوں گی آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے چاپس ہماری اندر سے فلی کوکڈ ہیں آپ نے صرف ایک اچھے سی کلر کے لیے ان کو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں زبردست سا ہمارا کلر آگیا ہے چاپس پہ کتنی یہ خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے طریقے کی طرف اس میں آپ نے ایک کپ میدہ لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے میدے میں ہم نے شامل کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون کسوری میتھی ون فورت ٹیبل سپون لال مرچ ون فورت ٹیبل سپون کالی مرچ ون فورت ٹیبل سپون نمک اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں مٹن چوپ کو اس میدے کے اندر اچھے طریقے سے آپ نے ڈپ کر لینا ہے دیکھیں دبا دبا کے میں اس کے اوپر میدہ لگا رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایکسس جو میدہ ہے اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لینا ہے اس کو ہم ڈالیں گے دس سیکنڈ کے لیے تھنڈے پانی میں اور ایک دفع دوبارہ میدے سے اس کو کوٹ کر لیں گے بہت اچھی اس کی شکل بنتی ہے بلکل کی ایف سی کا چکن جیسے ہوتا ہے اس ٹیل میں میں اس کو بنا رہی ہوں اور شکل بھی اس کی اسی طریقے سے بنے گی اس کو ہم تیل میں فرائی کر لیں گے تھوڑا سا تیل آپ نے اس کے اوپر بھی ڈال لیں تاکہ اچھی سی شکل اس کی بن جائے اور یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری چوپ بلکل ریڈی ہے اور بڑی اچھی اس کی بھی شکل بنتی ہے دونوں ہی طریقوں سے بڑے بیسٹ بنتے ہیں تو آپ ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کونسا طریقہ زیادہ اچھا لگا ویجز کٹنے کے لیے آپ چھل کے سمیت ایک دھولاوہ آلو لیں اور اس کو سب سے پہلے آپ درمیان میں سے کٹیں اس کے بعد 45 ڈگری کے اینگل پہ آپ نے ایک طرف سے اس کو کٹ لینا ہے اور پھر دوسرے طرف سے بھی آپ نے اسی طرح 45 ڈگری کے اینگل پہ اس کو کٹنا ہے اور ویجز آپ کے ریڈی ہیں جتنے آپ نے ویجز بنانے ہیں اتنے آلو آپ استعمال کریں اور ان کو فرائے کر لیں میڈیم ہیٹ پہ آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے جس طرح کے عام چپس ہم فرائے کرتے ہیں جی تو دیکھیں ویجز کو میں نے فرائے کر کے نکال لیا ہے اب جو مسالہ ہم نے چاپس میں سے بچا تھا وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے مسالے کو میں ایک بال میں شامل کروں گی اس میں اٹھالوں گی میں ویجز اور اس کے علاوہ اس میں میں ڈالوں گی پیاز اگر آپ کو پسند ہے تو آپ شامل کر لیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ سارا مسالہ پیازوں پہ اور ویجز پہ کوٹ ہو جائے اور دیکھیں مزددار سے ہمارے ویجز بلکل ریڈی ہیں بہت 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 ہی یمی ہوتے ہیں یہ ویجز آپ ضرور ان کو بتائیے گا ساتھ میں تو جی ہماری چاپس بلکل ریڈی ہیں اب میں آپ کو ان کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت ہی اندر سے سوفٹ اور ٹینڈر ہوتی ہیں بہت فلیور فول ہوتی ہیں اور شکل ان کی بہت اچھی بنتی ہے آپ ضرور پرائے کیجئے گا اور آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ جو ہم نے دوسرے سیل کی چاپس بنائی ہے یہ بہت کرنچی بنتی ہیں اور ان سائٹ سے بہت سوفٹ ہوتی ہیں اگر آپ کو کرنچی پسند ہے تو آپ یہ بہت طریقہ اسما کے دیکھیں اور بہت ہی یمی بنتی ہیں تو ضرور پرائے کیجئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا لیکن پہ بہت ہی کرنچی ہوئے گا اور جواز سے پتہ کریں گا اور کھانے میں بہت مزید ہیں اور کھانے میں بہت مزید ہیں اور کھانے میں بہت مزید ہیں جی تو یہ ہے ہماری نیکس ریسپی جس میں ہم بنائیں گے کی ایپ سی ٹویسٹر ریپ تو اگر آپ یہ ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو سٹیٹ ٹونڈ آور چینل